ہیلو سٹوڈینٹ سواغت ہے آپ کا بھیٹ اکیڈمی میں اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نبی کے بارے میں نبی کی لائف کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قرآن اور حدیث کے بارے میں یہ پارٹ نمبر سیونت ہے انڈوسلامی کلچر میں آپ کو بتا رہا ہوں اے ایمیو اور جامیہ انٹرنس کے لیے کسی بھی کورس کے لیے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبھی کورسز کے لیے ہیں یہ ویڈیو اس سے پہلے پارٹ سکس آ چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی چلیے سٹارڈ کرتے ہیں ویڈیو تو ویڈیو کس کے بارے میں ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں اور یہ ایمپورٹنٹ ٹوپکس ہے جو میں آپ کو قرار رہا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرڈکشن ٹو تا قرآن قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں قرآن کیا ہے اسلام کی ہولی بک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ لاشٹ بک ہے جو کسی کے اوپر اتاری گئی ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری نازل ہوئی ہے کس کے تروں ہوئی ہے حضرت زبرائیل علیہ السلام کے تروں یہ نازل ہوئی تھی نبی کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کے اوپر ہسٹری اور دا قرآن ریویلیشن اور دا قرآن دا ہولی قرآن ریویل ٹو دا پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بائے اللہ اللہ نے جو ہے نبی کے اوپر یہ نازل کی ہے اتاری ہے جو بک ہے ہولی بک ہے جس کو ہم باتے ہیں قرآن کس کے تروں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے حضرت زبرائیل علیہ السلام کے تروں اب ہم بات کرنے ہیں یہ جو ہے ایک باری میں نہیں نازل ہوا تھا یہ اسٹیجز میں نازل ہوا ہے اور یہ پورے کمپلیٹ کیا گیا ہے تئیس سالوں میں اگزیکلی اگر ہم بات کریں بائیس سال پانچ منت پانچ مہینے اور گیارہ دن میں جو فرسٹ ریویلیشن تھی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی جو سورت تھی الالغ لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی وہ ریسیو ہوئی تھی مکہ میں ٹھیک ہے مکہ میں ریسیو ہوئی تھی اور مدینہ میں سورت المتففین جو پہلی تھی وہ ریویل ہوئی تھی ہزرہ کے بعد ہزرہ کی بارے میں میں نے آپ کو بتایا تا لاسٹ ویڈیو میں اب ہم بات کرتے ہیں قرآن کے اندر تیس چیکٹرز ہوتے ہیں تیس سپارے ہوتے ہیں اور قرآن کے ونہنڈڈ فورٹین ٹھیک ہے ونہنڈڈ فورٹین سورتز ہیں اور جس میں سے نائنٹی جو سورتز ہیں وہ مکہ میں ہوئی ہیں ریویل ہوئی ہیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ٹونٹی فور سورتز مدینہ میں ہوئی ہیں جو لونگے سورت ہے وہ ہے سورہ بکرا جس کے اندر سکس ہنڈڈ پھفٹی ورڈز ہیں سورہ کوسر کے اندر سب سے جو چھوٹی سورت ہے تھرٹین ورڈز ہیں ہسٹی کے بارے میں ہنگر ہم بات کر دے ہیں کمپلیشن آف دا قرآن ایزا قرآن وز بینگ ریویل دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میڈ سپیشل ارینجمنٹ ٹو انشور داٹ ایٹ وز ریٹن ڈاؤن ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ نبی کے کیسے کہ یہ جو سبی سورتز ہیں یہ لکھی جائے اولدو دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمسلف کود نیدر ریڈ نور نائٹ نہ ہی وہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ لکھ سکتے تھے ایون انہوں نے جو ہے بولی ٹھیک ہے یہ جو اورلی وہ بولتے تھے اور یہاں پر یہ لکھے جاتے تھے ٹھیک ہے جو بھی میٹیئرز اس وقت اویلیبل ہوتے تھے ٹری کے برانچز پتھر یا لیدر یا بونز کے اوپر ہی لکھے جاتے لگ بک چالیس پیپل انول تھے اس تاسک میں اور جو مین تھے وہ تھے زید میں تحبیت ٹھیک ہے جو لکھتے تھے مین جو لکھنے میں تھے ٹھیک ہے قرآن جو ہے پوری زندگی میں جو نبی کی زندگی میں اس کو ارینج کیا گیا لیکن اس کو ایک بک میں نہیں لکھا گیا پینین سے انہوں نے قرآن کو میمورائز یاد کر لیا تھا آفٹر دا ڈیت آف پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے اسلام کے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس اپنے دوران بیٹل آف یمامہ بھی لڑی گئی اور لارج نمبر آف کمپینینز اس سائم پر لارج نمبر آف کمپینینز کل ہوئے جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا اور آفٹر دس حضرت عمر بن الخطاب went to the خلیفہ اور وہ حضرت عمر بن الخطاب پاس گئے کنکہ حضرت ابو بکر صدیق کے اور ڈسکس کیا کہ قرآن کو ایک ہی وولیوم میں لکھا جائے ٹھیک ہے ایک ہی بک میں لکھا جائے دین حضرت ابو بکر صدیق called to زید بن تب حضرت ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت کو call کیا اور انہوں نے قرآن کو ایک بک میں لکھنا سٹارٹ کیا جس کا ہم بولنا ہے اسلام from as far away as persia and byzantin جیسے جیسے اسلام spread جا رہا تھا ٹھیک ہے تو جو دور دور سے جو دور دور سے نئے نئے پیپل تھے جو مسلم بن رہی تھے ٹھیک ہے اور وہ جو نئے مسلم تھے وہ نیٹیو عرب اسپیکرس نہیں تھے وہ عرب نہیں بولتے تھے عرب نہیں بولتے تھے وہ کچھ الگ بولتے تھے عرب پرنسیشن فرم ٹھیک ہے وہ کچھ الگ تھے جو کی مکہ اور مدینہ میں بولتے جانے والی عرب کی انگویس تھی اس سے الگ تھے اور وہاں پر یہ بھی جھگڑا ہوا کہ یہاں پر کسی پرنسیشن صحیح ہے خلیفہ اسمان بن افان took charge of ensuring that the recitation of قرآن is of standard pronunciation کہ جو خلیفہ اسمان بن افان نے charge لیا کہ جو قرآن کی recitation ہوگی وہ standard pronunciation میں ہی ہوگی اور قرآن ساویلیبر in the world today are exactly identical to the اسمان ورزن جو اب آج بھی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ سیم ہے اسمان ورزن کی طرح سے ٹھیک ہے جو اسمان ورزن نے اسم اسمان ورزن میں لکھا گیا تھا مطلب جو خلیوہ اسمان بن افان نے مہا پر دیکھا تھا کہ یہ جو قرآن ہے وہ اسی standard pronunciation میں ہونا چاہیے جیسے کی وہ تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں which was complete all the quran are exactly identical to the which was completed less than twenty years of the death of نبی نبی کی death سے 20 سال کم ہوئے تھے اور 20 سال کے بعد جو death ہوئی تھی اس سے پہلے یہ جو سبی جو قرآن تھے وہ یہاں پر اسمانی ورزن میں ریسائٹ کر دئیے گئے تھے اس میں لکھے گئے تھے اب ہم بات کرتے ہیں introduction to the حدیث Arabic Arabic میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے report account یا narrative اسلامی terminology میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے reports of statements جو باتیں گئی ہیں یا جو کام کیے گئے ہیں نبی محمد مصطوع کے دوارہ جو کام کیے گئے ہیں اور افیس تیسٹ اپروول یا اپروول اور کریٹیسیزم اف سمتنگ سیڈ یا کوئی کبھی criticism اور done in his presence جو ان کے presence میں کیے گئے ہیں the حدیث was used in forming the basis of sharia law each حدیث is based on two parts دو parts سے حدیث بنتی ہے chain of narrators reporting the حدیث یا تو جو narrators جن کو حدیث سنائی گئی یا دیکھا ہے ان سے ہمیں پتہ of jiris prudence بہت جو traditional islamic schools ہیں حدیث ہی وہاں پر use ہوتی ہے سمجھنے کے لئے قرآن کو ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں major books of the hadith were evolved and gathered into جو سنی شیعہ عبادی اور اسلام سے وہ الگ الگ حدیث کلیکشن پر بیزد ہیں اب ہم بات کرتے ہیں most important books کی حدیث کی سب سے پہلی ہے سحی البخاری سحی مسلم سنان ابو دعود ملک مغتہ اور الترمید ابن مجا تو یہ books ہیں اس طرح سے بھول جات ہے کمپلیٹ اس ویڈیو کو آپ ضرور ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں thank you